کتابِ حدیعت و شیعہ میں امام موسیٰ قاظم علیہ مصطاعت و سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے حضور ایک شخص حاضر ہوا جو اپنے جوان بیٹے کو ساتھ لے کر آیا تھا آنے کے بعد کہتا ہے نبی خدا میرے بیٹے نے لکھنا سیکھ لیا ہے اب مجھے اسے کس کے حوالے کرنا چاہیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا جس کے بھی حوالے کرنا ہے کر دے مگر ان پانچ افراد کے حوالے نہ کرنا نمبر ایک کفن فروش کے حوالے نہ کرنا کہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ امت کے لوگ مرتے رہیں جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے افراد زندہ اور سلامت رہیں نمبر دو سنار کے حوالے نہ کرنا کہ وہ دھوکہ دینے سے باز نہیں آسکتا نمبر تین کسی قصاب کے حوالے نہ کرنا کہ اس کے دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے نمبر چار کسی گندم فروش کے حوالے بھی نہ کرنا کہ گندم بیشنے والے افراد اس اناج کو اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس امید میں کہ جب یہ مہنگا ہوگا تو اس کو بیچا جائے گا ایسا کرنا حرام ہے اور گندم فروش کے حوالے بھی اپنے بچے کو نہ کرنا اور نمبر پانچ کسی بردہ فروش یعنی غلام بیشنے والے کے حوالے بھی نہ کرنا کہ جبرائیل ایمین نے یہ مجھے بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک میری امت میں سب سے برا شخص وہ ہے جو غلاموں کو بیشتا ہو اپنی حیات میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو شامل کرتے ہوئے دنیا میں ہی ہم اپنے گھر کو جنت جیسا بنا سکتے ہیں موسیقی